اے آئی جس کا فل فارم ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے بارے میں آپ سب نے سنا تو ہوگا لیکن یہ ہے کیا چیز اور اس کا کام کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک پروگرامنگ لینگویج ہوتا ہے جس کو ڈیزائن ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ یوزر کے بیہیویور کو سیکھے اور اس کے مطابق ایکشن پرفارم کرے یعنی اے آئی ایک جاسوس ہے جو آپ پر چوبیس گھنٹے نظر رکھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کس سے بات کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں آپ کے دوست کون کون ہے آپ کہاں جاتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے آپ پر نظر رکھتا ہے اور یہ ساری انفرمیشن اپنے پاس سٹور کرتا ہے یہ سب وہ کیسے کرتا ہے تو اس کا جواب ہے آپ کے موبائل کے ذریعے یوزرز ہم سب ہے جو بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس کی آسان مثال فیس بک اور یوٹیوب ہے اب اس کی توڑی یہ رائی میں جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے یوٹیوب اوپن کیا اور اس پہ ایک پرٹیکولر ٹوپک سرچ کیا جیسے کہ انڈیان سانگز تو وہ یہ سارے کیورڈز لے کے پورے یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے جس بھی ویڈیو کے ٹائٹل یا ڈسکرپشن میں یہ کیورڈز میچ ہوتے ہیں وہ سارے ویڈیوز وہ اٹھا کے آپ کے سکرین پہ شو کر دیتا ہے یہ لسٹ وہ ویوز اور انگیجمنٹ کے بنیاد پہ کرتا ہے جس بھی ویڈیو کی ویوز اور انگیجمنٹ زیادہ ہو وہ آپ کو سب سے ٹوپ پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اب ہر ویڈیو کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے جو کریٹر اپلوڈ کرتے وقت سپیسیفائے کرتا ہے پھر اس کے ٹائٹل اور ڈسکرپشن میں وہ کیورڈز ڈالتا ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ساری انفرمیشن اپنے پاس سٹور کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق یوزرز کو سیجیسٹ کرتا ہے آپ یوٹیوب پر جو بھی ایکٹیوٹی کرتے ہیں وہ اے آئی اپنے پاس سٹور کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ کو ویڈیو سجیسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گوگل پر جب آپ کوئی ٹوپک سرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ فیس بک اور یوٹیوب اوپن کرتے ہیں تو اس ٹوپک سے ریلیٹڈ آپ کو ایڈز اور ویڈیو سجیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ سارے پلیٹ فورم آپ کا ڈیٹا مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ اس کے ایکوڈنگ آپ کو کونٹینٹ سجیسٹ کر سکے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فیس بک یوٹیوب یا پھر گوگل فری کیوں ہے ان کو اے آئی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ سارے پلیٹ فورم بظاہر تو فری ہے اور ہم سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے لیکن اس کی قیمت ہم اپنے پرائیویسی سے ادا کرتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں یہ سارا ڈیٹا ہمارا ریکورڈ ہوتا ہے اور پھر ہمارے یہ ڈیٹا ایڈوٹائزر کو سیل کر دیا جاتا ہے جس سے ان پلیٹ فورمز کو پیسے ملتے ہیں مثال کے طور پر میرا انٹرسٹ ٹیکنولوجی میں ہے اور میں ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ کونٹینٹس دیکھتا ہوں تو اے آئی کو یہ بات پتا ہے اور وہ ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ ایڈز مجھے شو کرے گا یا پھر مجھے وہ ویڈیو سجیسٹ کرے گا جو ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ ہو اور پھر جب میں وہ ویڈیوز دیکھنے لگوں گا تو ان ویڈیوز کے بیچ میں مجھے ایڈز شو ہوں گے اور وہ ایڈز بھی ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ ہوں گے دیکھا جائے تو اس سے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور یہ ساری سٹریٹیجی ایڈوٹائزمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ کمپنی اس کو وہ کسٹمرز مل سکے جو ان کے پروڈکس میں انٹرسٹڈ ہو آئیٹیفیشل انٹیلیجنس یہ کام بہت فاسٹ کرتا ہے اور اس کی مثال ایک بچے جیسی ہے یہ ہم سے سب کچھ سیکھ رہا ہے اور مسلسل سیکھ رہا ہے یہ سارے ٹاسک پرفون کرنے کے لیے بہت ہی سمارٹ اور انٹیلیجنٹ کمپیوٹر ہوتے ہیں جو ہر سیکنڈ لاکھوں جی بی کے ڈیٹا کو پروسیس کرتے رہتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا بہت بڑی ہے آپ اس کی مثال سمندر سمجھ لیں اب یہ سارے کام جو اے آئی سیکنڈ کے حساب سے کرتا ہے کسی عام انسان کے بس کا کام نہیں اور وہ یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے ہمیں اے آئی کی ضرورت ہے جو ہمارے یہ سارے کام ہمارے لیے سیکنڈ کے حساب سے کر سکے آئیٹیفیشل انٹیلیجنس پر بات کرنے پر آ جائے تو اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں لیکن میں نے کچھ میجر پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں جس سے آپ کو آئیٹیفیشل انٹیلیجنس کا مہین مقصد سمجھ میں آ جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کریں تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے